دوستوں حالی میں ایک کے بعد ایک بولی ووڈ کے مشہور سٹار سے شادی کر رہے تھے بیتے دنوں میں رب نے اتنی جوڑیاں بنا دی کی ان کے ویڈنگ فوٹوز کو دیکھتے دیکھتے آکے تھک گئی تھی رنویر کبور سے لے کر رنویر سنگھ تک اور کیٹرینہ کیف سے لے کر کیارہ اڈوانی تک سب کو اپنا سچا پیار اور زندگی کا ہم سفر مل چکا ہے لیکن دوستوں ابھی بھی بہت سے ستارے ایسے ہیں جو اپنے سچے پیار کے انتظار میں ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے کامیاب اور خوبصورت ہونے کے باوجود بھی انہیں کوئی پیار کرنے والا نہیں ملائے اور آج بھی یہ اپنے سچے پیار کے آنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی بات پر چرچہ کریں گے کہ وہ کون سے بولی ووڈ سٹار ہیں جو اپنی پریم کہانی پوری کرنے کے لیے اپنا سچا پیار ڈھونڈ رہے ہیں اور جب انہیں ایسا کوئی مل جائے گا تب ہی یہ سٹار ان کے ساتھ ساتھ فیرے لیں گے تو چلیے بینہ دیری کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک سارا علی خان دوستو سارا علی خان صرف آڈینس کی ہی نہیں بلکہ کچھ ایکٹرز کی بھی فیوریٹ ہے سارا دیکھنے میں جتنی گلیمرز اور خوبصورت ہیں اتنی ہی یہ چنچل سبھاف کی ہیں سارا سیف علی خان اور امرتہ سنگھ کی بیٹی ہیں لیکن ان کے پیرنٹس کے دائیوارس کے بعد ان کی ماں امرتہ نے ہی انہیں پال بوسکر بڑھا کیا ہے اس لیے سارا نواب خاندان کی کم لیکن دل سے پنجابی ضرور لگتی ہے جب سے سارا فلمی دنیا میں آئیں تب سے ان کا نام کئی ایکٹرز کے ساتھ جوڑ چکا ہے لیکن ان کا کسی بولیوڈ سٹار کے ساتھ اب تک کوئی ریلیشنشپ نہیں رہا ہے کیونکہ سارا ایک سچا پیار چاہتی ہے وہ ٹائم پاس کے ریلیشنشپ میں وشواس نہیں رکھتی سارا ان لڑکیوں میں سے ہیں جن ہیں اپنی زندگی میں سچے پیار کی تلاش رہتی ہے اس لیے جب بھی کوئی سارا کو ڈیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے کیونکہ سارا اپنے جنموں جنموں کے ساتھی کا انتظار کر رہی ہے اور سارا نے ایک انٹرویو کے دوران بتایا بھی تھا کہ اگر انہیں ایک ایسا کوئی اچھا لڑکا ملتا ہے جو ان سے سچا پیار کرے تو وہ شادی کرنے میں بلکل دیری نہیں لگائیں گی وہیں آپ کو بتا دے کہ بیتے دنوں میں انڈین کرکیٹر شبھمن گل اور سارا کی رشتے کو لے کر کئی خبریں سامنے آئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں اب دوستو یہ بات سچ ہے یا افوا یہ تو سارا ہی بتا سکتی ہیں باقی اگر شبھمن ہی ان کا سچا پیار ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ شادی کے بندن میں بند جائیں نمبر دو شردہ کپور دوستو پیتیس تک عمر میں پہنچ چکی ہیں لیکن اب تک شردہ کی شادی کا کچھ اتا پتا نہیں ہے دوستو بولی ووڈ کی سب سے کیوٹ اور ٹیلنٹیڈ ایک پریس شردہ اب تک سنگل ہی ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر شردہ شادی کیوں نہیں کر رہی ہیں اگر نہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر شردہ شادی کیوں نہیں کر رہی ہیں دوستو دراصل بولی ووڈ کی پاپیلر ہیرویں شردہ کو ابھی تک اپنا سچا پیار نہیں ملائے جس وجہ سے وہ آج تک سنگل ہیں یوں تو شردہ کا نام بھی کافی ایکٹرز کے ساتھ جوڑا جا چکا ہے جس میں ٹائگر شروف، صدھارت ملوترا، آدیت روی کپور اور ورون دھون بھی شامل ہیں لیکن ان میں سے شردہ کو کوئی پسند نہیں آیا ہے جس وجہ سے شردہ سنگل ہی ہیں حالانکہ ان کے فینس بھی ان کی شادی کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں لیکن شردہ بھی بھلا اس میں کیا کرے جب شردہ کو آج تک ایسا کوئی ملا نہیں جسے وہ اپنی زندگی کا جیون ساتھی چن سکے اب دوستو دیکھنا یہ ہے کہ آخر شردہ کو اپنا سچا پیار کب تک ملتا ہے نمبر تین کنگنا رنوت دوستو آج کل کنگنا کافی سرکیوں میں ہیں کیونکہ ہر کوئی ان سے یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر کنگنا شادی کے بندھن میں کب بندیں گی جس کے جواب میں کنگنا سبھی کو ایک ہی جواب دیتی ہے کنگنا رنوت کہتی ہیں کہ وہ بھی شادی کر کے اپنا پریوار بسانا چاہتی ہیں اور صحیح سمیہ آنے پر وہ شادی کرنے کا فیصلہ لیں گی فلال اب تک کنگنا کو بھی ایسا جیون ساتھی نہیں ملائے جس کی انہیں ہمیشہ سے تلاش رہی ہے یہی وجہ ہے کہ کنگنا آج تک سنگل ہیں اور اپنے سچے پیار کے انتظار میں دوستوں بولیوڈ کے سب سے ہینڈزم اور ڈیشنگ دکھنے والے آدیتے روی کپور بھی ابھی تک شادی کے بندھن میں نہیں بند ہیں آدیتے بہت سی بولیوڈ فلموں میں نظر آ چکے ہیں اور ان کی ایکٹنگ کے ٹیلنٹ کی تعریف بھی ہر کوئی کرتا ہے مگر جب آدیتے سے ان کی شادی کو لے کر سوال پوچھا گیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ انہیں شادی کرنے سے کوئی جلدی نہیں ہے اور وہ اپنی ڈریم گرل کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے کے لیے صحیح سمیں کا انتظار کر رہے ہیں یعنی دوستوں آدیتے اپنی زندگی میں اب تک اپنی پریمی کا کے انتظار میں ہے اور جب انہیں اپنی پریمی کا مل جائے گی تب وہ اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند جائیں گے وہیں آپ کو بتا دے کہ آج کل آدیتے کپور اور انینیا پانڈے کافی چرچہ میں ہے بتایا جارہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے دونوں کے ایک ساتھ کئی بار سپورٹ بھی کیا گیا ہے دوستوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انینیا ہی آدیتے کی ڈریم گرل ہوں خیر اب یہ بات تو آنے والے سمیں میں ہی پتا چل پائے گی کہ آدیتے اور انینیا کے ریلیشنشپ کی بات صرف ایک افواہ ہے یا سچ ہے نمبر پانچ جانوی کپور دوستوں سٹار کرٹ جانوی کپور کے چرچے آج کل ہر جگہ ہیں ان کے ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی بھی لا جواب ہے جانوی کپور اپنی فلموں میں زبردست کردار نبھاتی ہیں اور ساتھ ہی بولی وڈ کے ہر ایونٹ میں بھی اتنی سٹننگ لکس کے ساتھ نظر آتی ہیں کہ ہر کسی کا دھیان جانوی کپور کی طرف ہی جاتا ہے جانوی کے ماتا پتا بونی کپور اور شری دیوی ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے لف میریج کی تھی وہیں اگر جانوی سے لف میریج سے جڑا سال سوال کیا جائے تو جانوی نے بتایا کہ وہ اکیلے زیادہ خوش رہتی ہیں یعنی جانوی سنگل رہ کر کافی خوش ہیں آگے جانوی نے کہا کہ ان کے پیرنٹس نے ان سے کئی بار کہا تھا کہ وہ جسے پسند کرتی ہوں انہیں آ کر بتا دیں اور وہ ان کی شادی کرا دیں گے لیکن جانوی اس بات پر سوچ میں پڑ گئیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کوئی لڑکا پسند دانا ایک سادھارن بات ہے آپ اس کے ساتھ انجویا چل کر سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ اس سے شادی کی جائے یعنی دوستوں اس بات پر جانوی کا سیدھا یہ کہنا ہے کہ وہ اسی سے شادی کریں گے جس سے وہ پیار کرتی ہوں نہ کی صرف پسند کرتی ہوں اور یہی وجہ ہے کہ جانوی ابھی تک اس لیے سنگل ہے کیونکہ انہیں اپنا سچا پیار ابھی تک نہیں ملائے نمبر چھے تابسی پننو دوستوں سبھی جانتے ہیں کہ تابسی کتنی بہترین ایکٹرس ہیں انہوں نے اپنے ابنے سے ہر فلم میں کمال دکھایا ہے ان کی کریئر لائف تو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے مگر ان کی پرسنل لائف کی اور دیکھا جائے تو تابسی کی زندگی میں اب تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا ہے جسے وہ اپنا ہمسفر بنا سکیں تابسی کی عمر 35 کے پار جا چکی ہے لیکن تابسی کی طرف سے شادی کو لے کر کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی ہے ایسے میں ان کے فینس جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہی ہیں تو دوستوں اس کے لیے ہم آپ کو بتا دے کی تابسی بھی اب تک اپنے سچے پیار کے انتظار میں جس کی اینڈری اب تک تابسی کی زندگی میں نہیں ہوئی ہے ایک انٹرویو کے دوران تابسی نے بتایا کہ وہ ایسی جگہ شادی کریں گی جہاں ماتا پتا راضی نہیں ہوں گے یعنی تابسی لوف میریج تو کرنا چاہتی ہیں مگر اپنے اور لڑکے کے پریوار کی سہمتی کے ساتھ جب ایک ریپورٹر نے ان سے پوچھا کہ شادی کے بارے میں ان کا کیا سوچنا ہے تو تابسی نے کہا کہ شادی کرنے کے لیے پہلے رشتے کو مضبوط بنانا پڑتا ہے جس کے لیے رشتے کو وقت دینا بھی ضروری ہوتا ہے اور وہ کسی رشتے میں اپنا سمیت تبھی دینا چاہیں گی جب اس کا کوئی فیوچر ہو تابسی نے کبھی بھی رشتے کے ساتھ ٹائم باز کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیے یعنی دوستو تابسی تبھی کسی رشتے میں وقت دیں گی جب انہیں کسی سے پیار ہوگا اور وہ اس کے ساتھ اپنا فیوچر بنانا چاہیں گی اور ساتھ ہی تابسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی وہ اپنے کریئر میں زیادہ دھیان دینا چاہتی ہیں اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور دوستوں تابسی کہتی ہیں کہ وہ کبھی فلم انڈسٹری سے کسی کو ڈیٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں کیونکہ وہ اپنی نجی زندگی اور اپنے کریئر لائف کو الگ رکھنا چاہتی ہیں وہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ تابسی پننو اور ڈینمارک کے پورو بیڈمنٹن کھلاڑی ماتھیاش بو کی آپس میں ڈیٹ کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ دونوں اکثر ساتھ دکھائی دیتے ہیں اور تابسی انہیں اپنا قریبی بھی بتا چکی ہیں تو دوستوں ہو سکتا ہے کہ کہیں میں تھیاس بو ہی تابسی کا سچا پیار ہو باقی تو آنے والا سمیں ہی بتایا گا نمبر ساتھ کریتی سنن دوستوں کریتی سنن سے بھی ایک بار نہیں کئی بار میڈیا نے شادی کو لے کر ان کی رائے پوچھی ہے جس کے سمبند میں کریتی نے اپنے دل کی بات شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا رشتہ ہوتا ہے ہر کسی کے لیے اسے نبھا پانا آسان نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ اپنے جیون ساتھی کو سوچ سمجھ کر چننا چاہیے آگے کریتی کہتی ہے کہ انہیں لف میریج ہی کرنی ہے ارینج میریج کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتی کریتی آرینج میریج نہیں کرنا چاہتی بلکہ کسی شخص اسے مل کر اسے اس کے ساتھ ٹائم بتا کر اسے سمجھ کر ہی اس سے شادی کے بارے میں سوچیں گی اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کریتی بھی اپنے ٹرو لف کی تلاش میں ہے جو کہ ابھی تک انہیں نہیں ملائے کریتی اپنی لف لائف کو انجائے کرنا چاہتی ہیں لیکن اب تک انہیں اپنے پارٹنر نہیں ملائے اب بات کریں کریتی کو کیسا لڑکا چاہیے تو بتا دیں کہ کریتی کو وفادار اور سچے لڑکے پسند ہیں ساتھ میں کریتی کہتی ہیں کہ ان کو لڑکی کی سوچ بھی کافی معنی رکھتی ہے کہ وہ لڑکا کیسی سوچ رکھتا ہے اور کریتی وہی چاہتی ہیں کہ ان کے ڈریم بائی کو سب کی رسپیکٹ کرنی بھی آنی چاہیے دوستو ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے لیے پریوار بہت معنی رکھتا ہے یعنی اچھے لڑکے کے ساتھ کریتی اچھی فیملی کی بھی تلاش میں ہے ویسے دوستو آپ کو بتا دیں کہ جب کریتی کی آدھی پرش فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی تو کریتی کو اکثر پربھاس کے سنگ کافی دیکھا جا رہا تھا جس کے بعد دونوں کو لے کر کافی رومرز بھی اڑے تھے خبر تو یہ تک آئی تھی کہ پربھاس اور کریتی دونوں شادی کر رہے ہیں لیکن آخر میں یہ سب باتیں صرف افوا نکلی مگر دوستو کریتی اور پربھاس کی جوڑی آپ کو کیسی لگتی ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر آٹھ کارتک آرین دوستو بولی ووڈ کے شہزادے یعنی کارتک آرین ہمیشہ اپنی مستی میں رہتے ہیں اور ان کا یہی نیچر لوگوں کو کافی پسند آتا ہے کارتک ٹیلنٹیڈ ایکٹر تو ہیں ساتھ ہی ساتھ کافی ہینڈسوم بھی ہیں لاکھوں لڑکیاں ان کے اسٹیل پر مرتی ہیں بولی ووڈ کی بھی کئی ایکٹرس سارا اننیا کیارا کرتی کے ساتھ بھی کارتک کا نام جوڑا جا چکا ہے لیکن وہیں کارتک کے دل کی بات جانے تو دوستو کارتک اب تک اپنے سچے پیار کی تلاش میں جو انہیں کہیں نہیں مل رہا ہے فیلال کارتک ابھی شادی تو نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ وہ ابھی اپنے کریئر پر زیادہ دھیان دینا چاہتے ہیں لیکن کارتک بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو پہلے پیار کرنا چاہتے ہیں اور پھر شادی کرنا چاہتے ہیں یعنی کارتک کی شادی بھی لف میریج ہی ہوگی وہیں دوستو کارتک نے ایک بار اپنے فینس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ پیار میں انلکی رہے ہیں آج تک انہیں سچا پیار نہیں ملا اور مگر کارتک نے اب تک اس پر گیوپ نہیں کیا ہے یعنی کارتک ابھی بھی پوری ہوپ میں ہے کہ انہیں سچا پیار ضرور ملے گا فیلال کارتک آررین اپنے آنے والی فلمیں ستی پریم کی کتھا کے پروموشن کے لیے بیزی ہیں تو دوستو یہ تھے بولی ووٹ کے وہ مشہور ستارے جو اب تک سچا پیار کے انتظار میں ہیں اور جب تک انہیں اپنا سچا پیار نہیں مل جاتا یہ شادی نہیں کریں گے اور یہ رشتے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ ٹائم پاس کے لیے کسی بھی رشتے میں آنا نہیں چاہتے فیلال دوستو آپ کو اپنا سچا پیار ملا یا نہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنے وال